فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے فتخذ ہو وکیلا اور اسی کو کارساز بناو اسی پر توقل اسی پر بھروسہ اپنے امور اسی کے سپرد کرو جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے زندگی سوکھی ہو جاتی ہے تدبیر کریں انس کے لئے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں